لیفٹ ہینڈ سے اگر آپ کو ہارمونیم بجانا ہے تو بس اتنے سے نیم کا خیال رکھیں کہ جس طرح سے ہم رائٹ ہینڈ سے بھی بجاتے ہیں تو یہ دھیان رکھتے ہیں کہ جب آگے کی اور بڑھیں تو ہاتھ اسی طرح چلے فنگرز کروس نہ ہو یہ پوزیشن نہیں بننی چاہی جیسے اگر سا اگر ایسے بجا دیا اور رے ایسے بجایا تو غلط ہو جائے گا تو کیا کریں گے ایسے بجائیں گے رے ایسے بجائیں گے تھاکہ کیا ہے ایزی یعنی ایسینڈنگ میں اوپر جب آرو ہوں میں جب ہاتھ چڑھے گا تو آپ کو اس طرح سے چلنا چاہیے ہاتھ ایسے اور اورو میں اترے تو اس طرح سے مطلب ہینڈ کی پوزیشن جیسی ہے ویسی ہی رہے اتنا سا خیال رکھنا ہے اب تھم کا بہت ایمپورٹن رول ہوتا ہے رائٹ ہینڈ میں بھی اور لیفٹ ہینڈ میں بھی تھم کیا کر دیتا ہے آپ کے ہاتھ کو پورا کھول دیتا ہے مان لیجی آپ نے سا اور رے بجایا پھر اگر گھ ایسے بجا دیا تو ہاتھ اٹک جائے گا تو سا رے بجا کے گھ بجاتے ہی ہاتھ پورا اوپن ہو جاتا ہے تو سیم اس میں بھی جائے گا فیلال ہم پہلی کالی سے ایک بار دیکھ لیتے ہیں کیا فارمیٹ رہے گا سا رے گھ اب سا رے سا اگر میں تیسری سے بجاتا سا رے گھ کرتا تو مان پہ یہ لگانا پڑتا تو ہینڈ کی پوزیشن دیکھیں انگوٹا ہمارا چھوٹا ہوتا ہے تو چھوٹا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کو نیچے کے سوروں پر ہی زیادہ استعمال کریں اوپر کے سوروں پر یہ جو کالی کیز ہیں ان پر استعمال کرنا آوائیڈ کریں بہت ہی کچھ امرجنسی سیچویشن ہے کہ جہاں کوئی سولیشن نہیں مل رہا وہاں ضرور آپ کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں انگوٹا ہوں کی پوزیشن دیکھیں سائز بھی دیکھیں کہ یہ والی چھوٹی ہے یہ والی چھوٹی ہے تو ان دونوں کو اور ڈسٹنس بھی دیکھئے کتنا ہے باقی یہ ڈسٹنس بڑھ سکتا ہے تو اسی لئے یہ ایسے سوروں میں یہ استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن یہ استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے تو سوروں کا ڈسٹنس اور انگوٹا ہوں کا ڈسٹنس یہ فارمیٹ آپ کو معلوم ہونا چاہیے تو انگوٹا ہوں میں ہو سکتا ہے تو سامب کا استعمال آپ اس قدر کریں جہاں آپ کو لمبے جمپس کرنے ہو ٹھیک ہے ورنہ آپ نزدیک کے سوروں میں نزدیک کی انگلیاں استعمال کریں سمپل سا روگل ہے ٹھیک ہے تو سا رے گھ انگوٹا لگاتے ہی یہ یہاں تیسری لگائی اگر دوسری لگاتا تو یہ ایسے بجانا پڑتا اور پھر یہ ایسے ہوتا تو ٹیڑھا ہو جاتا تو سا رے گھ مہ پہ دھ نی سا اب کئی لوگ کیا کرتے ہیں نی سا کر دیتے ہیں تو اب یہ excessive use of finger بھی نہیں کرنا یعنی ادھک use نہیں کرنا زبردرتی جب نی کے بعد سا پہ easily آ سکتا تھا آپ کو آگے جانا نہیں ہے آگے جانا ہو تو یہ لگا لیجئے دوسری لگائی کے سا پہ تو آپ آگے بھی جا سکتے ہیں لیکن ہمیں تو سا کے بعد لوٹنا ہے تو سا پہ 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 پہلی لگا لیجئے سمپل keep it simple بس اتنا سا فارمیولا ہے سا رے گھ مہ پہ دھ نی سا سا نی دھ پہ مہ گھ رے سا اب اسی طرح سے اگر تیسرا لنکار بھی بجا رہے ہیں سا رے گھ رے گھ مہ گھ مہ پہ مہ پہ دھ مہ دھ نی دھ نی سا ٹھیک ہے سا رے گھ مہ رے گھ مہ پہ دیکھ رہے ہیں آپ میں سمپل سمپل کوئی ایسا بس یہ چار پانچ نیم ہیں ان کا اگر آپ خیال رکھ لیں تو آپ کو ہر سور سے بجانا آ جائے گا جیسے یہی سے اگر میں بہر بھی بجاتا ہوں تو سا رے گھ مہ پہ دھ اب میں نے precaution رکھا کہ سا رے گھ کے بعد مہ یہ نہیں لگایا اگر یہ لگاتا ہے تو مہ پہ دھ کے بعد یہ آتا پھر آگے کیسے جاتا ہے یہ کروس کرنا پڑتا م پ دھ نی سا سا نی دھ پ م گ رے سا کلیانڈ لے لو سا رے گھ اب یہ سا رے گھ اگر ایسے لوگیں تو یہ کروس ہونے کی چانسز ہیں اینا اور پھر آگے کیسے جاؤ گے ایسے نہیں جا پاؤ گے تو سا رے گھ م یہ اپنے آپ logic لگانا آپ کو آ جائے گا کہ جہاں بھی جس بھی سور پہ ہاتھ تھک رہا ہے وہاں گڑھ بڑھ ہو جائے گی تو اسی لئے اس کو دوسری سا شروع کر کے تیسری سا شروع کریں گے کلیانڈ تھاٹ کو سا رے گھ م پ دھ نی سا اینا آپ چاہیں تو سا رے گھ م اور پ دھ نی سا بھی کر سکتے ہیں سا نی دھ پ م گ رے سا یہ سیمپل ہو گیا آپ بہراب لے لیں گے تو سا رے گھ م پ دھ نی سا سا نی دھ پ م گ رے سا کافی لے لیں گے تو سا رے گ م پ دھ نی سا سیمیں بلاول بلاول کافی خماج ان کی انگلیاں لگ بگ لگ بگ سیم ہی رہیں گی ہر پچ سے آپ بجاؤ گے مطلب پہلی کالی سے جو بلاول کی فنگرز ہیں وہی پہلی کالی سے خماج کی فنگرز بھی ہوں گی کیونکہ ان کا ساتھا فورمیٹ نہیں بدلتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں خماج دیکھ لو سا رے گ م پ دھ نی سا ٹیک ہے آساوری دیکھ لو سا رے گ م پ دھ نی سا ماروہ دیکھ لو سا رے گ اب ماروہ میں بھی وہی پروبلم ہے جو کلیان میں ہے تیو رمدھی ہم لگتا ہے تو اسے تیسری سے شروع کرو سا رے گ ما سا رے گ ما پ یا پھر پ دھ نی بجائے تیسری سے شروع کر رہے ہیں پہلی کالی میں تو سا رے گ ما پ یا پ دھ نی سا ٹھیک ہے سا رے گ ما پ دھ نی سا یہ پوروی ہو گیا اور سا رے گ ما پ دھ یا پھر پ دھ نی سا پہ دوسری انگلی سے بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ پہلی کالی سے ہو گیا پہلی سفید سے دیکھ لیجے پہلی سفید سے بھی یہی فورمیٹ کی سیدھا سیدھا ہاتھ چلے اور سیدھا سیدھا لٹے زیادہ ٹویسٹ یہ ٹرن یہ ایسے یہ نہ ہو اس سے ہاتھ بھنستا ہے تو سا رے گ ما اگر میں یہ چار انگلیاں استعمال کروں گے سا رے گ ما پ دھ نی سا اب کیونکہ نیچے کے ہی ہیں سارے تو اف کورس ایک نیچے پوزیشن ایسی آئے گی جہاں ٹویسٹ کرنا پڑے گا تو آپ کیا کریں گے پک اینڈ پریس کی ٹیکنیک استعمال کریں گے یعنی کی سارے گ ما پ دھ نی سا رہ در دن پ یہ کرنے کے بجائے آپ کیا کریں گے ہاتھ کو پورا شفٹ کر لیں گے سارے گ ما یا پھر آپ سارے گ ایسے بھی تین سے بھی کر سکتے ہیں آپ کی اچھا ہے سارے گ ما مگ ری سا تیسری سے شروع کیجئے تو آسان پڑھ رہا ہے سارے گ ما پ دھ نی سا سانی دھ پ مگ ری سا تو یہ اس پوزیشن پہ کیا کریں گے شفٹ کر لیں گے ہاتھ کو سانی دھ پ مگ ری سا ٹھیک ہے اب پانچ پی سے دیکھ لیجئے بھلی تو سارے گ ما پ اب دھ نہیں یہ دیکھے کروس ہو رہا ہے تو کیا کریں گے سارے گ ما پ دھ نی سا اپنے آپ آپ کو دیکھ لینا ہوگا hit and try میں خود بھی آپ کے سامنے کر رہا ہوں hit and try کر کے ہی کر رہا ہوں بس basic نیموں کو follow کر کے twist and turn تو سارے گ ما پ دھ نی سا ٹھیک ہے ساتھے سے دیکھ لو سارے گ ما پ دھ نی سا دوسری لگاتا تو کیا ہو جاتا کہ یہیں آکے کنجائش ختم ہو جاتی اور پھر مجھے اب اور کہاں سے تیسری سے دیکھ لو سارے گ ما پ دھ نی سا ٹھیک ہے اور نیچے کی اور سفیدوں سے دیکھ لو ساڑے پانچ سے دیکھ لو سارے گ ما آپ دیکھ رہے ہیں تیسری انگلی سے ہی شروع کرنے کا تھوڑا benefit ہے اگر نیچے کے اس سے بجائے ہوں گے تو جیسے پہلی سفید میں بھی بجائے تھے تو دوسری کے بجائے ہم نے تیسری سے شروع کیا تیسری سے شروع کرو رنگوٹے پہ ختم کرو یہ ایک بیسک نیم نیچے کے سوروں کے لئے آپ مان سکتے ہیں تو یہ ساڑے پانچ سے سا رے گ ما پ دھ نی سا سا نی دھ پ ما گ رے سا ٹھیک ہے پھر یہاں سے لے لو سا رے گ ما اب یہ دیکھو سا رے گ ما اب آپ یہاں کو ٹرن کرنا پڑے گا تو چوتھے سے لے لو چوتھے سے شروع کرو سا رے گ ما پ دھ نی سا سا نی دھ پ ما گ رے سا یہ سیدھا سیدھا ہاتھ گیا اور سیدھا سیدھا لوٹ آیا یہاں سے دیکھ لو یہاں ہو گیا اپنا ساڑے تین آپ مان سکتے ہیں اس کو یہ جی پیچ ہے تو سا رے گ ما سا رے گ ما پ دھ نی سا سا نی دھ ما گ رے ہاں اب یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو turn کرنا پڑے گا کیسے کریں گے چوتھے سے اگر شروع کر رہا ہوں میں تو سا رے گ ما یا تو ایسے کر لو یا پھر سا رے گ ما تو کر نہیں سکتے سا کے بعد یہ کومل رے چھوڑ کے شد رے اگر آپ sound سنے تو یہ ما نیچے آتا ہے اس کا نا تو سا رے گ ما اور یہ جو ما نے بولا تھا pick and press shift بھی کرنا پڑے گا کئی جگہ آپ کو shift کرنا پڑے گا تو سا رے گ ما اب یہاں پہ پھنس گئے ہیں کیونکہ یہ سارے نیچے ہیں تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی لگا لیں گے تو بھی آپ کو ایک نیک پوئنٹ آنے پر turn کرنا پڑے گا جو پہلی سفید میں کرنا پڑ رہا تھا سا رے گ ما پ دھ نی سا نی دھ پ ما گ رے سا یہ سیجویوشن آووائیڈ کریں گے تو سا نی دھ پ ما گ رے سا ایسے آ آ سکتے ہیں دوسری سفید سے دیکھ لو سا رے گ ما پ دھ اب یہ سیجویوشن آووائیڈ کرنی جو میں نے بتایا کہ اوپر اگ اٹھا نہیں آنا چاہی تو ہاتھ پھانسے گا تو سا رے گ ما پ دھ نی سا یہ تیسری سے شروع کر کے سا رے گ دوسری سے کیوں نہیں دھ پ ما گ ری سا اس پرکار سے آپ آ آرام سے بجا سکتے دونوں ساتھ بھی بج جائے گا